بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بکرا عید کے حوالے سے کیمہ پلاؤ بنانے کی ایک بہت زبردست بہت ٹیسٹی اور بہت ہی ایزی ریسپی اسے بنانا بہت آسان ہے اور بہت ہی ٹیسٹی اور شاندار سبن کے تیار ہوتا ہے کافی سارے لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ آتا ہے کہ ان کے چاول جو ہیں وہ کھلے کھلے نہیں بنتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ بہت سی ٹیپس اور ٹرکس شیئر کروں گی آپ لوگ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا انشاءاللہ جو آپ کے چاول ہیں وہ بلکل الگ الگ بن کے تیار ہوں گے آپ اس چھوٹی سی ویڈیو کو فالو کر کے انشاءاللہ اپنے گھر میں زبردست سا اور شاندار سا کیمہ پلاؤ بنا سکتے ہیں چلیے آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بھی نہ اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں کیمہ پلاؤ بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے سب سے پہلے ہاف کے جی مٹن کا کیمہ لیا ہے آپ لوگ بیف بھی لے سکتے ہیں ہاف کے جی ہم نے رائس لیا ہے اور ہاف کے جی ہم اس میں کیمہ ایڈ کریں گے اور کیمہ کو یہاں پر ہم نے بہت اچھے طریقے سے دھو لیا ہوا ہے اور یہاں پر دوسری طرف گیس پہ رکھیں گے ہم ایک عدد کڑا ہی اور اس میں ہم ایڈ کریں گے گھی ہے ہمارے پاس آپ چاہیں تو آپ کوکنگ آئل ایڈ کر سکتے ہیں ہاف کپ کے برابر ہم اس میں گھی ایڈ کریں گے گھی کو یہاں پر ہم اچھی طرح سے گرم کر لیں گے گھی بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا وہاں ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون ہمارے پاس ادرک لیسون کا پیسٹ ہے اسے ہم یہاں پر تیس سے چالیس سیکنڈ کے لیے بھون لیں گے ساتھ ہی اس میں ہم کچھ کھڑے مسالے آئیڈ کر دیں گے دو بڑی علاچی ہیں دو چھوٹی علاچی ہیں کالی مرچیں ہیں اور لونگ ہیں وہ ہم اس میں آئیڈ کریں گے یہ دونوں چیزیں بیسیکلی اسی لیے اس میں ڈالی جائیں گے تاکہ کیمہ کی مخصوص سمیل کو ختم کیا جا سکے ادرک لیسون کو ہم نے تقریباً تیس سے چالیس سیکنڈ کے لیے بھون لیا ہے اب ہم اس میں کیمہ آئیڈ کر دیں گے کیس کا فلیم میڈیم کر کے اس کیمہ کی ہم اچھی طرح سے بھونائی کر لیں گے یہاں پر ہم نے تقریباً تین سے چار منٹ میڈیم فلیم پر کیمہ کی زبردستی بھونائی جو ہے وہ کر لی ہوئی ہے اور اب ہم اس میں ایک گلاس پانی آئیڈ کریں گے پانی آپ نے بہت زیادہ نہیں آئیڈ کرنا ٹھیک ہے بعد میں خوش کرنا اس کو بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اسے یہاں پر اب ہم کور کر کے پکائیں گے میڈیم فلیم پر دس منٹ کے لیے آپ اگر اس کو پریشر میں پکائیں تو آپ کا ٹائم بھی کم لگے گا تقریباً چار سے پانچ منٹ میں یہ کیمہ جو ہے وہ گل جائے گا ملتے ہیں دس سے بارہ منٹ کے بعد اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسیس میں یہاں پر اسے میڈیم فلیم پر کور کیے ہو چکے ہوئے ہیں دس منٹ اور اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کیمہ ہمارا جو ہے وہ زبددست سا گل چکا ہے اور اس میں یہ تھوڑا سا پانی ہے اس کی خیر ہے اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے آپ چاہیں تو آپ اسے یہاں پر ڈرائے کر سکتے ہیں اور اس کیمے کو ہم الگ برطن میں نکال لیں گے اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسیس میں اور یہاں پر پھر سے گیس پر وہی کراہی رکھیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف کپ گی ہے ہمارے پاس گی یہاں پر بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا وہ ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو میڈیم سائز کے پیاس سے جسے ہم نے باری کاٹ لیا تھا اور اسے ہم یہاں پر تب تک پکائیں گے جب تک اس میں لائٹ گولڈن سا کلر نہ آنے لگ جائے یہاں پر آپ دیکھئے ماشاءاللہ سے پیاس میں لائٹ گولڈن سا کلر جو ہے وہ آنے لگ چکا ہے یہاں پر آپ نے پیاس کو بہت زیادہ ڈاک کلر بلکل بھی نہیں دینا ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے ڈاک کلر کا پلاو جو ہے وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اسی پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ یہ اپنا کلر برقرار رکھ سکے مزید ڈاک نہ ہو ٹھیک ہے اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ڈی ٹیبل سپون ادرک اور لیس ان کا پیسٹ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہاں پر اس میں ڈالنے کے لیے ہمارے پاس کھڑے مسالے ہیں جس میں دو تیز پتے ہیں دارچین سٹیک ہیں دو بڑی الائچی دو چھوٹی الائچی ہیں کالی مرچیں اور سابت لونگ ہیں اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تین سے چار عدد ہمارے پاس ہری مرچے تھی جسے ہم نے باری کٹ کر لیا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہاں پر ایک میڈیم سائز کا ٹیمارٹر ہے جسے باری کٹ کر لیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ساری چیزیں یہاں پر بہت اچھی طرح سے سوکٹ ہو چکی ہوئی ہیں اور اب ہم اس میں کچھ سپائسز ایڈ کر لیتے ہیں یہاں پر ہاف ٹیبل سپون ہم سب سے پہلے اس میں نمک ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون بھر کے ہم اس میں خشک دنیا پاودر ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں زیرا پاودر ایڈ کریں گے اور ون ٹی سپون ہم اس میں لال مرچ کا پاودر ایڈ کریں گے یہ سپائیسز جو ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر تیکھا کھانا پسند کرتے ہیں تو سپائیسز زیادہ ایڈ کر لیجئے گا لیکن دیکھا جائے تو پلاو میں بہت زیادہ سپائیسز نہیں ایڈ کیے جاتے اور یہاں پر تقریباً ایک خوبصورت سا کلر دینے کے لیے ون فور ٹی سپون ہم جسٹ اس میں حلدی ایڈ کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے تقریباً تین سے چار منٹ اس مسائلہ کی زبردستی بنائی جو ہے وہ کر لی ہوئی ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کیمہ جس کو ہم نے بوائل کر کے رکھا ہوا تھا اور یہاں پر اس کیمے کی بھی ہم تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے اچھی طرح سے بنائی کر لیں گے یہاں پر تقریباً تین سے چار منٹ اس کیمے کی زبردستی بنائی جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی یہاں پر یہ دو مگ ہم نے چاول کے لئے رکھی ہیں اور دھائی مگ ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے یہ سوپر باسمتی چاول ہے پانی جو ہے تھوڑا سا کام لیتے ہیں یہ لیں جی یہ دوسرا اور یہ ہاف اور اسے یہاں پر اب ہم کور کر دیں گے تاکہ زبردستہ اس میں اوبال آ جائے یہاں پر آپ دیکھئے ماشاءاللہ سے پانی میں اوبال آنے لگ چکا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چاول چاولوں کو تقریبا ہم نے آدھے سے پونے گھنٹے سے بگو کے رکھا ہوا تھا آپ لوگ بھی چاولوں کو اچھے سے بگو کے رکھئے گا اس سے یہ ہوگا کہ چاول جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ کھلے کھلے سے بنیں گے الگ الگ دانہ آپ کو نظر آئے گا اگر آپ اسے فوراں سے کھ کرنے لگ جائیں گے تو چاول بلکل بھی نہیں کھڑے کھڑے بنیں گے مکس کریں گے یہاں پر ان کو اور اس پوائنٹ پر آپ لوگ چاہیں تو اس میں نمک چیک کر سکتے ہیں نمک اسی پوائنٹ پر پتا چلتا ہے کہ اس میں زیادہ ہے یا کم ہے گیس کا فلیم یہاں پر ہم میڈیم کر دیں گے اور اس میں زبردستہ اوبال آنے دیں گے یہاں پر اس میں نمک تھوڑا سا کم لگ رہا ہے ون ٹی سپون جتنا ہم نمک اس میں مزید ایڈ کریں گے اور اچھی طرح سے ہم اسے مکس کر دیں گے یہاں پر ان چاولوں کا ہم نے اچھی طرح سے پانی خوش کرنا ہے چاولوں کی جو گیم ہے وہ یہی سے سٹارٹ ہو جاتی ہے یہاں پر گیس کا فلیم کبھی آپ میڈیم کر دیا کریں کبھی آپ لوگ ہائی کر دیا کریں اور اس پانی کو اچھی طرح سے خوش کر لینا ہے ساتھی اس میں یہ ہم ثابوت ہری مرچیں ایڈ کر دیں گے یہ بہت خوبصورت لگتی ہے پلاو میں آپ لوگ بھی ضرور ایڈ کریے گا مکس کریں گے اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں ماشاءاللہ سے پانی جو ہے وہ بہت زبردستہ خوشک ہو رہا ہے اسے ہم نے ابھی مزید خوش کرنا ہے پانی اچھے سے خوش کر کے دم لگائیں گے تو ماشاءاللہ سے چاول جو ہے وہ بہت کھلے کھلے سے بنیں گے پانی اس میں بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے جب آپ اس میں دم لگائیں گے یہاں پر آپ دیکھئے ماشاءاللہ سے پانی جو ہے وہ بہت زبردستہ خوشک ہو چکا وہ ہے گیس کا فلیم یہاں پر اب ہم بلکل لو کر دیں گے اور اسے یہاں پر سب سے پہلے ہم ایک رومال سے کور کریں گے تاکہ اس کی سٹیم بلکل بھی باہر نہ نکلے اور اسے یہاں پر اب ہم کور کر دیں گے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ آپ چاہیں تو آپ اس کے نیچے توا بھی رکھ سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ چاول جو ہیں وہ بلکل بھی نہیں نیچے لگیں گے ملتے ہیں آپ سے ساتھ سے آٹھ منٹ کے بعد اور چلتے ہیں پھر فائنل لک کی طرف یعنی جی یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ سے بلکل لو فلیم پہ کور کیے ہوئے اور اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ دے سکتے ہیں چاولوں کا جو دانہ ہے الگ الگ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھئے تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کیمہ پلاو جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اور اب ہم اس کے اوپر خوبصورتی کے لیے تھوڑا سا ہرہ دنیا سپرنکل کریں گے آپ کے پاس پودینہ ہے تو آپ پودینہ بھی ایڈ کر لیجئے گا اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ہمارے پاس کالی میرچ کا پاودر ہے اور اب ہم چلتے ہیں فائنل لک کی طرف اور آپ لوگوں کو ڈیشے اٹھ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ سے کتنے زبردست کتنے ٹیسٹی اور کتنے شاندار سے بن کے تیار ہوئے ہیں فائنل لک کو آپ نے مس بلکل بھی نہیں کرنا ہمارے ساتھ ساتھ جوڑے رہنا ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ زبردست ٹیسٹی شاندار کیمہ پلاو کی جو ریسپی ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے آپ لوگ اس بکرہ اید پر اس کیمہ پلاو کو اپنے گھروں میں ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا یہ بہت ٹیسٹی اور شاندار سا بن کے تیار ہوتا ہے ضرور آپ اسے ٹرائے کریے گا آپ لوگ اسے انجوائے کریں رائتے کے ساتھ یہ بہت ٹیسٹی لگنے والا ہے اگر آپ کو میری یہ کیمہ پلاو کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بنا مات جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھے سارا خیال دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے اگر آپ کو کیمہ پلاو کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عیدل ازہا پر اس کیمہ پلاو کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کر سکیں ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھے سارا خیال دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ ریمو فوگی چینل کو شبکائی کرے گا ایسے مبارک اللہ حافظ